بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی جی آئی ایس آئی جب افغانستان پہنچ گئے تو وہاں پر بہارتی میڈیا نے ان سے کچھ سوالات کیے جن کا ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑی زبرتست طریقے سے جواب دیا سب سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آپ افغانستان کے سینئر طالبان سے ملیں گے یا نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو اپی لینڈنگ کیا میں کلیر نہیں اس بارے میں پھر ان سے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ آپ افغانستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا کریں گے تو ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑی خوبصورت طریقے سے جواب دیا کہ ہم افغانستان میں پیس اور سٹیبلیٹی چاہتے ہیں یہ ہے ایس آئی کا سب سے بڑا کمال دنیا کی نمبر ون اور پاورپل ایجنسی ہے جو افغانستان میں جو کچھ بھی کرتی ہے بڑے زبردست طریقے سے کرتی ہے افغانستان کو پیس اور سٹیبلیٹی کی طرف لے جا رہے ہیں اب افغانستان میں سڑکے بنے گی جو چائنہ بنائے گا افغانستان میں یہ مائننگ شروع ہو جائے گی جتنے بھی زہائر ہیں وہاں پر جیسے کہ لیتیم ہے گولڈ مرکری آرسنک زنک جتنے بھی یہ ہیوی میٹل اور یہ تیل اور گیس کے زہائر ہیں اس کو اب نکالے جائے گا ہندوستان کا میڈیا بار پر یہ چلنا رہا ہے کہ افغانستان کو اب کس طرح چلائے جائے گا افغانستان خود بخود چلے گا افغانستان میں بہت اچھکے ہیں افغانستان کا جو دس میلین ڈالر ہے امریکہ نے اس کو بین کیا ہوا ہے آئی میپ کے ذریعے لیکن حالات اس کی اچھے ہو جائیں گے کچھ سالوں میں افغانستان ایک طاقتور اور مضبوط ملک بن جائے گا